ہلو پرینٹس رادے رادے ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو کانا جی کا شال بنا کے بتاتی ہوں دو کلر میں بنایا ہے میں نے اس کے لیے میں نے دس نمبر کی سلائی پہ پچاس فندے ڈالے ہیں سب سے پہلے اور چار سلائی میں الٹی الٹی بناوں گی اس کے لیے الٹی الٹی شروع میں ہی چار سلائی بنا لوں گی دو دھاریاں اس طرح سے میں چار سلائی بنا لوں گی یہ ہماری چار سلائی ہو گئی ہے اب ہم اپنا دوسرا کلر لگائیں گے اس کے لیے میں نے پینک اور فیروڈی دو کلر لیے ہیں سب سے پہلے پینک کلر سے بنایا ہے اب میں فیروڈی کلر لگاؤں گی اس کے لیے میں نے تین فندے اور ایک فندہ ہم نے پینک کلر کا سلپ کر کے لیے اس کو بنا نہیں اور پھر سے تین فندے ہم نے فیروڈی کلر کے لیے سیدھے سیدھے اس طرح اپنی ان کو لیتے ہوئے دباتے ہوئے اس کے اندر اور ایک فندہ پھر سلپ کر کے لیے بنا بنائے اور تین فندے پھر سے فیروڈی کلر کے لیے اور ایک فندہ ہم سلپ کریں گے Centers co Clayborne بنائے بھر سے تین فندے لیے لے اور ایک فندہ سلپ کریں گے ہیں cough tas co Clayborne بنائے اور ایک فندے سلپ کریں گے اس طرح سے ہم سب سے پہلے فندہ اتارا اس کے بعد دو فندے سیدھے سیدھے لئے دھاگے کو آگے کیا اور سلپ بالا فندے کو سلپ کیا پھر سے دھاگے کو پیچھے کر کے تین فندے سیدھے سیدھے لئے پھر سے آگے کیا دھاگے کو سلپ بالا فندے کو سلپ کیا اور پھر سے دھاگے کو پیچھے کیا پھر سے تین فندے سیدھے سیدھے لئے پھر دھاگے کو آگے کر کے سلپ کیا فندے کو پھر سے دھاگے کو پیچھے کیا اور تین فندے سیدھے سیدھے لیے اس طرح سے کرتے ہوئے ہم اپنی اُلٹی سلائی کو بھی پورا اسی طرح سے بنا لیں گے پوری چلائی کو اس طرح کمپلیٹ کر لیں گے اب ہم پھر سے اپنی سیدھی سلائی پہ آ گئے اب اس بار ہم اپنے کلر چینج کریں گے اس پنک کلر سے اپنی بنائی کریں گے وہی شروع کے تین فندے ہم سیدھے سیدھے لیں گے شروع کا ایک فندہ اتار کے لیے تین فندے سیدھے سیدھے لیے اور ایک فندہ جو فروضی کلر کے تین تھے ان کے بیچ کا فندہ سلپ کیا اور تین فندے ہم نے پنک کلر سے بنائے جو بیچ کا فروضی فندہ تھا اس کو سلپ کیا پھر تین فندے سیدھے سیدھے پنک کلر سے بنائے اسی طرح سے ہم اپنی سلائی کو پوری کر لیں گے اب ہم اُلٹی سلائی پہ آگئے اُلٹی سلائی پہ بھی ہم اسی طرح سے بنائیں گے پہلا فندہ اتارا اور جو سلپ بالہ فندہ تھا اس کو آگے فندہ کر کے سلپ کیا پھر پیچھے فندہ کر کے تین سیدھے سیدھے لیے پھر آگے فندہ کر کے سلپ کیا پھر پیچھے فندہ کر کے سلپ کیا پھر پیچھے فندہ کیا پھر تین سیدھے سیدھے فندے لیے پھر آگے سلپ کیا پھر تین پیچھے کر کے سیدھے سیدھے فندے لیے پھر آگے کیا سلپ کیا پھر پیچھے کیا اس طرح سے ہم پوری سلائی کو بنا لیں گے اب ہم اپنی سیدھے سلائی پر پھر سے آگے اب ہم اپنا دھاگا پھر سے چینج کریں گے اب ہم پھر فیروڈی دھاگا لگائیں گے ہمارے اسی طرح سے پوری سلائی بنتی جائے گی تین سیدھے لیے ایک بیچ کا پنک والا سلپ کیا پھر تین سیدھے لیے بیچ والا سلپ کیا پنک والا اور پھر تین سیدھے لیے فروزی والے لیے پھر پنک والا سلپ کیا یہی کرتے ہوئے ہم اپنی قریب نو نو دیجائن بنائیں گے ابھی ہم ایک سلائی پہلے سیدھی سیدھی بنائیں گے اس میں ہم ایک سلائی کو پورا ایک ڈیجائن اور بنائیں گے ہمارے آٹ ڈیجائن ہوئے ہیں ابھی ہم یہ نو دیجائن ڈال رہے ہیں ایک ڈیجائن اور پنک کلر سے بنا لیں گے تین فندے پنک کلر سے لیے ایک فروجی والا سلپ کیا پھر تین فندے پنک کلر سے لیے پھر ایک فندہ فروزی والا سلپ کیا پھر تین فندے پنک لیے پھر سفروزی والا سلپ کیا کرتے ہوئے پوری سلائی کو کنٹینس کیا اُلٹی سلائی پہ ہم وہی کریں گے تین فندے ہم سیدھے سیدھے بنائیں گے اور فندے کو آگے کر کے اُلٹا سلپ بالا دھاگا لیں گے پھر پیچھے کریں گے پھر تین سیدھے سیدھے بنائے پھر آگے کیا سلپ بالا فندہ لیا پھر پیچھے کیا پھر سیدھے سیدھے تین لیے پھر آگے کیا سلپ بیلا فندہ لیا پھر پیچھے کر کے سیدھے سیدھے بنائے پھر آگے کیا سلپ بیلا فندہ لیا پھر سیدھے اس طرح سے پوری سلائی کو ہم قریب تین انچی تک اس طرح اپنا بورڈر بنا لیں گے پورا ڈیجائن بنا لیں گے اس طرح سے ہمارے قریب تین انچی تک ہم نے اپنے اس ڈیجائن کو بنا لیا اب ہم ایک سلائی پوری سیدھی سیدھی بنائیں گے ہم فیروڈی کلر سے پوری سلائی کو سیدھا سیدھا بنا لیں گے اب ہم اپنے فندوں کو گھٹائیں گے اُلٹی سلائی پہ ہمارے سولہ فندے ہم شروع میں گھٹا لیں گے ہمارے پاس پچاس فندے ہیں ہم سولہ سولہ فندے آگے اور پیچھے کے لیے سولہ سولہ فندے رکھیں گے اور باقی اٹھارہ فندے ہمارے بچائیں گے وہ ہم بیچ میں رکھیں گے اس طرح سے ہم سولہ فندے شروع میں گھٹا دیں گے دو کا ایک دو کا ایک کرتے ہوئے یہ ہمارے سولہ فندے گھٹ گئے اور سولہ فندے ہی ہم ادھار کے لیے رکھیں گے اور جو بیچ کے فندے ہیں ان کو ہم سیدھا سیدھا بنائیں گے یہ ہم کانا جی کے شال میں ہود لگائیں گے کی طرح لگ جائے گا یہ ہمارے بیچ کے اٹھارہ فندے ہیں ان کو ہم سیدھا سیدھا ہی بنائیں گے اُلٹی سلائی سے بھی ہم ان کو سیدھا بنائیں گے اور سیدھی سلائی سے بھی ہم سیدھا بنائیں گے اس طرح سے ہم ان کو سیدھا سیدھا بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اس طرح ہم کاریب آٹھ دھاریاں بنا لیں گے سیدھی سیدھی بناتے ہوئے یہ ہماری آٹھ دھاریاں بن گئی ہیں کاریب سولہ سلائی ہو گئی اب ہم ان فندوں کو دو کا ایک کر کے بند کر دیں گے اس طرح سے پورا دو کا ایک کر کے ہم نے فندے بند کر دیئے اب ہمارے لاشٹ کے فندے ان کو بھی ہم گھٹائیں گے اس طرح سے دو کا ایک کرتے ہوئے ہم سارے فندے گھٹا دیں گے بہت ہی ایجی اور بہت ہی بیٹیفل سا سول بن کے تیار ہو جائے گا کھانا جی کا یہ پورے فندے ہم اسی طرح دو کا ایک کیا پھر فندے کو سلائی میں لیا پھر سے دو کا ایک کیا پھر فندے کو سلائی میں لیا اس طرح ہم سارے فندے گھٹا دیں گے اب ہم اپنی سائیڈ کے فندے اٹھائیں گے پنک کلر سے ہم سائیڈ میں قریب پندرہ فندے اٹھائیں گے یہ ہمارا بورڈر سائیڈ کا بورڈر بن جائے گا اس طرح سے ہم نے اپنے پندرہ فندے اٹھا لیے ان کو بھی ہم سیدھا سیدھا بناتے جائیں گے اس طرح سے ہم بناتے ہوئے چار سلائیاں بنایں گے سیدھا سیدھا بناتے ہوئے یہ ہماری چار سلائیاں ہو گئیں اب ہم ان کو بھی بند کر دیں گے دو کا ایک کرا اور فندے کو پھر سے سلائی پہ ڈالا پھر دو کا ایک کیا پھر سلائی پہ ڈالا پھر دو کا ایک کیا پھر سلائی پہ ڈالا اس طرح سے کرتے ہوئے ہم پورے فندے بند کر دیں گے یہ ہماری ہوت ہے اب ہم اپنے ہوت کی سلائی کر لیں گے اس طرح ہم اپنے ہوت کی سلائی کر لیں گے ہماری کیب بن کے تیار ہو جائے گی اور دو بٹن ایک بٹن ہم اس میں چٹ چٹ بٹن لگائیں گے اس طرح سے تو ہمارے کانا جی کا بہت پیارا سا یونک سا شال بن کے تیار ہو گیا یہ شردی کے لیے ہم نے اپنے کانا جی کے لیے بنایا ہے